مجھے ملیشیا سے ایک دوست کم سے جایا ہے مجھے یہ کوئی اور آسان سا وظیفہ بتائیں آسان وظیفت میں نے اپنے چینل پر بہت سے بتایا ہے ہر اس کو برکت کے یہ ایک اور وظیفہ بتانے لگا وہ ظاہر ہے جس کو جو آسانی ہو جس طرح کا وظیفہ کرنا چاہے اس کو پیسہ مل جائے ہر ایک کے لئے ہر وظیفہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ایک وظیفہ سعیدی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت کا ارشاد فرمایا فرمایا اسباب پانچ سو بارشہ کی نماز کے بعد جو کوئی ننگے سر کھلے آسمان کے لیے چھے پڑے گا انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوں گی چاش کی نماز کے متعلق بزرگوں نے فرمایا کہ چاش کی نماز ایسی نماز ہے چاش کی چاش کی نماز کب ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دیمے ٹھرے زکر و اسکار کریں سورج نکل لیں گے بیس منٹ بعد اشراق اور پھر چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے چاش کی نماز پڑھتے ہیں دو رکعت نوانا دن چاش سب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چاش کی نماز کے اندر جو ہم نے ایک نئی کئی بزرگوں نے فرمایا جو ہم نے اس میں رزق میں برکت دیکھی ہے وہ کسی عمل اور کسی وظیفے میں دیکھی ساماندازہ کیلئے کتنی اہم چیز آئی ہے اسے لوگ غافل ہیں چاش کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ نے مزید لکھا فرمایا کہ چاش کی نماز پڑھنے کے بعد چار اکت نماز پڑھے اور سلام پھرنے کے بعد سجدے میں جا کر دو چشمے والی یا اللہ کا صفاتی نام یہ پڑھیں سو بار سجدے میں دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس کے رزق میں کیسی برکت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت زیادہ رزق کے دروازے کھولے گا اور آپ احران رہ جائیں گے کہ کتنا کاش مجھے پہلے مل جاتا ہے